بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر تین سو بارہ میں سبارہ نمبر انیس سے سورہ نمل کی منتخب کردہ آیات اکتالیس سے لے کر چوالیس تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیری و ترقیبی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیے طالبہ اکرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ نَكِرُّ لَهَ عَرْشَهَ نَنْزُرُ أَتَحْتَدِي أَمْ تَقُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَحْتَدُونَ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ ردو بدل کر دو یعنی اس کو اتنا بدل دو کہ جب وہ اس کو دیکھے تو پہچان نہ سکے تاکہ ہم دیکھیں کہ آیا وہ اس کو پہچان پاتی ہے یا نہ پہچاننے والوں میں لہتی ہے اس تخت کی معرفت میں جس میں ان کے لیے ترمیم کر دی ہے اس ردو بدل کا مقصد اس کی عقل کی آزمائش تھی اس لیے کہ حضرت سلیمان سے کہا گیا تھا کہ اس کی عقل میں کچھ کمی ہے چنانچہ تخت میں قدر کمی بیشی وغیرہ کے ذریعے پھر بدل کر دیا گیا یعنی تخت میں کچھ ردو بدل کر دیا گیا جب وہ آ گئی تو اس سے دریافت کیا گیا کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے یعنی کیا تیرا تخت بھی اس جیسا ہی ہے تو بلکیس نے جواب دیا کہ انہو ہوا بولنے لگی یہ تو گویا کہ وہی ہے یعنی اس نے تخت کو پہچان لیا اس نے بھی ان کو مغالطہ دیا جیسا کہ انہوں نے اس کو مغالطہ دیا تھا اس لیے اس سے یہ نہیں کہا کیا یہ تیرا تخت ہے اور اگر یہ کہا جاتا تو وہ نعم کہہ دیتی جب سلیمان علیہ السلام نے اس میں علم و معرفت دیکھی تو فرمایا وَأُوتِنَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ کہ ہمیں تو اس واقعہ سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ملکہ سبا تابع فرمان ہو کر حاضر خدمت ہوگی وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم مسلمان تھے یہاں پر ایک بات بتا رہے ہیں کہ مفسر ابن کثیر نے اُوتِنَ الْعِلْمَ کو حضرت سلیمان کا قول قرار دیا ہے علامہ جلال الدین محلی نے بھی اسی مؤکف کو اختیار کیا ہے مگر دیگر مفسرین نے اسے بلکیس کا قول قرار دیا ہے اور ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم تو اس واقعہ سے پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے متی اور تابع فرمان ہم ہو گئے تھے وَسَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ کَافِرِينَ اور اس کو اللہ کی عبادت سے غیر اللہ کی عبادت کرنے نے روک رکھا تھا صدہ کا فائل مَا كَانَتْ تَعْبُدُ ہے یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی بلکیس سے یہ بات بھی کہی گئی کہ محل میں تشریف لے چلئے اور وہ محل کیسا تھا صاف شفاف شیشے کی طرحان اس کی سطح تھی جس کے نیچے پانی جاری تھا اور اس میں مچھلیاں بھی تھی اور شیشے کا محل یا حوض اس لیے بنوایا تھا کہ حضرت سلیمان سے کہا گیا تھا کہ اس کی دونوں پندلیاں اور دونوں پیر گدے کے پیر جیسے ہیں فَلَمَّا رَأَتْهُ حَاسِبَتْهُ لُجَّتَمْ مِنَ الْمَائِ وَكَشَفَتْ عَنْسَا قَيْهَا پس جب بلکیس نے محل کو دیکھا تو یہ سمجھ کر کہ یہ گہرا پانی ہے اپنی پندلیاں کھول دی تاکہ اس میں داخل ہو جائے اور سلیمان علیہ السلام محل کے سامنے تخت پر تشریف فرماتے چنانچہ اس کی پندلیوں اور قدموں کو خوبصورت پایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اِنَّهُ سَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ كَوَارِيرٌ یہ تو چکنے چمکدار شیشے کا محل ہے یعنی کانچ کا اور بلکیس کو اسلام کی دعوت دے ڈالی کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی وَأَسْلَمْتُ مَعَا سُلیمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے میرے رب یقیناً تیرے غیر کی بندگی کر کے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور میں سلیمان کے ساتھ ہو کر رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں اور سلیمان علیہ السلام نے اس کے ساتھ نکاح کا ارادہ فرما لیا تھا لیکن اس کی پنڈلیوں کے بالوں سے اسے ناپسند کیا چنانچہ شیعتین نے اس کے لیے نورہ بنایا بعدہ بلکیس نے اس سے بال صاف کیے اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا اور اس کو اس کے ملک پر برقرار رکھا اور حضرت سلیمان ہر ماہ میں اس کی ایک مرتبہ ملاقات کیا کرتے تھے اور اس کے پاس تین روز قیام فرمایا کرتے تھے حضرت سلیمان کے ملک کے اختتام کے ساتھ ہی اس کا ملک بھی اختتام پسیر ہو گیا تھا روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان جب تیرہ برس کے تھے تو بادشاہ بنے تھے اور جب تریپن برس کے تھے تو انتقال فرمایا تھا اللہ پاک ہے جس کے ملک کے دوام کے لیے زوال نہیں ہے بلکیس جو سوا ملک کی بادشاہ تھی مفسرین کرام نے لکھا ہے جنات کو یہ معلوم تھا کہ بلکیس کی ماں جننیہ تھی اس لیے وہ جنات کے رازہائے دروں سے واقف تھی ان کو خدشاہ تھا کہ حضرت سلیمان نے اس کو پسند کر لیا اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا تو وہ ان کے تمام راز حضرت سلیمان کو بتا دے گی اس لیے انہوں نے حضرت سلیمان کو بلکیس سے متنفر کرنے کے لیے کہا تھا کہ اس کی اکل بہت کم ہے حضرت سلیمان نے بلکیس کی آزمائش کے لیے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ ردو بدل کر دو تاکہ اس کی اکل کا امتحان ہو وہ اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں بلکیس نے جیسے اس تخت کو دیکھا تو پہچان لیا اور کہا گویا کہ یہ تو وہی ہے اور گویا کہ اس لیے کہا کہ اس میں کچھ ردو بدل ہو چکا ہے اور وہ سمجھ گئی تھی کہ حضرت سلیمان اس کی اکل کا امتحان لینے کے لیے اور اپنی نبوت پر موجہزہ پیش کرنے کے لیے میرے پہنچنے سے پہلے اس تخت کو یہاں پر منگوا لیا ہے اور ہاں تو یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ان کی نبوت کا اعتراف کر کے اطاعت پذیر ہو چکے ہیں اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس کو اللہ تعالی کی اطاعت سے اس کی سورج پرستی نے روک رکھا تھا کیونکہ انسان جب کسی کام میں مشغول ہوتا ہے تو وہ کام اس کو اپنی زد سے باز رکھتا ہے جیسا کہ حدیث مقدسہ میں ہے حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کسی چیز کی محبت تم کو اس کے ماں سوا سے اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے بلکیس جب اس محل کے قریب پہنچی تو اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ اسرح کے معنی ہے بلند اعمارت اور خالص چیز بلکیس نے ریکھا کہ اس محل میں صورت چمک رہا ہے مچھلیاں تیر رہی ہیں تو اس نے سمجھا کہ محل کے سہن میں پانی بھرا ہوا ہے اس نے اپنے پانچے پیڑریوں سے اوپر اٹھا لیے تاکہ اس کا لباس بھیگ نہ جائے حضرت سلیمان نے فرمایا بے شک یہ شیشے کا بنا ہوا چکنا محل ہے یعنی جس کو وہ پانی گمان کر رہی ہے وہ شیشے کا فرش ہے اس کے نیچے پانی بھرا ہوا ہے جو شیشے میں نظر آ رہا ہے اس لیے تم کو اس سے بچنے کے لیے پانچے اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ممرد کے حوالے سے بتا رہے ہیں اس کا مادہ مرد ہے اور اس کا معنی ہے چکنا جس لڑکے کی داڑی نہیں آئی ہو اس کو امرد کہتے ہیں جس درخت کے پتے نہ ہوں اس کو شجرہ مردہ کہتے ہیں اور من کباریر کا معنی ہے شیشوں سے سر حم ممرد من کباریر کا معنی ہوگا یہ چکنا محل ہے جو شیشوں سے بنا ہوا ہے حضرت سلیمان کے متعدد موجہزات کو دیکھ کر بلکیس ان کی نبوت پر ایمان لے آئی اور ان کا جو پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کو مان لیا اور اپنی سابقہ زندگی پر تأصف اور ملال ہوا اس نے سورج کی پرستش کرنے میں اپنی عمر ضائع کی اس لیے اس نے کہا کہ بے شک میں نے سورج کی پرستش میں اپنی عمر ضائع کی اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے گویا اب بلکیس پر حقیقت منکشف ہو گئی کہ اب تک وہ سورج کی پرستش کرتی رہی تھی اور سورج تو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اور ہر چیز کا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت سلیمان نے بلکیس سے خود نکاح کر لیا تھا یا اس کا نکاح کسی اور سے کر لیا تھا امام عبد الرحمن محمد بن عدریس فرماتے ہیں کہ عون بن عبداللہ بن عطبہ نے اپنے والد سے سوال کیا کہ حضرت سلیمان نے ملکہ سبا سے نکاح کر لیا تھا یا نہیں تو انہوں نے کہا مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ اس نے کہا میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لائی ہوں وحد بن منبی نے بیان کیا ہے جب بلکیس ایمان لے آئی تو حضرت سلیمان نے فرمایا تو اپنی قوم میں سے کسی مرد کو پسند کر لو میں اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیتا ہوں اس نے کہا میری قوم میں تو سب میرے ماتحت اور غلام ہیں میں ان کی ملکہ رہ چکی ہوں میں ان کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں تو حضرت سلیمان نے فرمایا اسلام میں نکاح ضروری ہے تم اسلام کے حلال کو حرام نہیں کر سکتی اس نے کہا اگر یہ ضروری ہے تو پھر حمدان کے بادشاہ ذو طبع سے میرا نکاح کر دیں حضرت سلیمان نے اس کا نکاح ذو طبع سے کر کے اس کو یمن واپس بیج دیا اور ذو طبع یمن پر مسلط ہو گیا جب تک حضرت سلیمان اس دنیا میں زندہ رہے ذو طبع کے ملک کی جنات حفاظت کرتے رہے ان کے بعد بلکیس اور ذو طبع کی حکومت بھی ختم ہو گئی تھی اوتین العلمہ کے حوالے سے علماء کرام کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ یہ بلکیس کا کال ہے کسی نے کہا یہ سلیمان کا ہے ابن حجر نے اس کو بلکیس کا مقولہ قرار دیا ہے اور اسی کے سابق کلام کا تتمہ فرمایا ہے یعنی بلکیس نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو تو اس واقعے سے پہلے ہی آپ کی ربوت کی تحقیق ہو چکی ہے اور ہم اسی وقت سے دل سے آپ کے مطی ہو چکے ہیں جب قاسد سے آپ کے کمارات معلوم ہوئے تھے اس موجزہ کی اب ضرورت ہی نہیں تھی ابن جرین نے مجاہد سے نکل کیا ہے کہ یہ سلیمان کا مقولہ ہے مطلب یہ کہ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ہمیں بزریعہ وحج پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ ملکہ سبا تابع فرمان ہو کر حاضر خدمت ہوگی وہ ملکہ سبا تج femmes